ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو اور میں ہوں آپ کا دوست آرجے محمد تلہ میرے ساتھ موجود ہیں آرجے آکاش اور آپ سن رہے ہیں چوت تلاش السلام علیکم آکاش کیسے ہیں کیا حالیں کیسے مزاج ہیں دل کا موسم کیسا ہے آپ کی شہر کا موسم کیسا ہے سلام بھائی بلکل میرے دل کا موسم بھی جو آج ہمارے کراچی کے پیارے موسم کی طرح ہو رہا ہے اور ہمارے سامین بھی یقیناً جو وہ اس موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو بھی کیسے ہیں سامین آپ لوگ اور آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ ہمارے شو کے بارے میں اور موسم کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں آپ لوگ ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں بائے میسیجنگ 030860072 جی لیسنرز آرجے آکاش نے بتایا کہ آپ کس طریقے سے ووٹس اپ پر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں میسیج کرنے کا طریقہ سمپل سا آسانس اپنا پیارا سا نام لکھیں گے دنیا کے کس کونے سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں یہ لکھیں گے اور اپنا پیارا سا پیغام اپنی کہانی اپنی مسٹری اپنی ہسٹری جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگتا ہے کیسا لگا آج کا شو یہ بھی بتائے گا پچھلا شو کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا اب مزید آپ ہمیں فیس بک پر کومنٹ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے نئی صبح انسٹیٹیوٹ اور جہاں سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں آپ اپنے دوستوں رشدہ داروں اور جان پیچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ نئی صبح ڈاٹ او آر جی سلیش ریڈیو ن اے آئی ای سیو بی اے ایچ ڈاٹ او آر جی سلیش ریڈیو آر جی آکاش پچھلے ہفتے بھی ہم نے پہلی جو ہے وہ اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کی تھی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی ایک شیئر کی تھی بڑی ہی انٹرسٹنگ سی پہلیاں بڑی ہی انٹرسٹنگ سی سوال آپ ہمارے لسنرز کے لیے لے کر آ رہے ہوتے ہیں اچھا ہمارے شو میں ذرا تڑکا لگ جاتا ہے ایک تو مسٹریوس سٹوڈیز جو ہے وہ اپنے لسنرز کو سنا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ایسا سوال جس پہ پہلے ہی لسنرز حیران پرشان ہوتے ہیں کہ یہ کہانی میں کیا ہوا یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا کب ہوا اس کے بعد پھر ان کو اپنا دماغ لڑانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیسا سوال ہے تو پچھلے ہفتے بھی ہم نے ایک سوال پوچھا تھا اور سوال غالباً کچھ یوں تھا کہ ایسی کونسی چیز ہے جو پانی پینے سے مر جاتی ہے یا پانی سے مر جاتی ہے کیا ہے وہ جی تو طلح بھائی آپ کے لئے بھی سوال رپیٹ کروں گا اور اپنے سامینے کے لئے بھی ہمارا سوال تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو پانی پینے کے ساتھ ہی مر جاتی ہے یعنی جو پانی پینے ہی مر جاتی ہے تو طلح بھائی آپ کو بھی موقع دیتے ہیں اور ہمارے سامین کو بھی تھوڑا سا موقع دیتے ہیں کہ آپ لوگ بھی دوبارہ اس چیز کو دھوڑا لیں صحیح آرجی اکاش وہ کون سی چیز ہے جو پانی پیتے ہی مر جاتی ہے تو یہ ہم اپنے لیسنر سے بھی پوچھیں گے ہمارے پاس کچھ کومنٹس بھی موجود ہیں اور میں کومنٹس کے بعد بتاؤں گا پھر اپنا بھی جواب بتاؤں گا اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارا آنسر صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا ابھی ہمارا تو ابتدا ہے ابھی تو دیکھیں آگیا کہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آج بھی اپنی روایت کے مطابق ایک سٹوڑی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے موجود ہے ہم وہ شیئر کریں گے اور آپ کے پاس کوئی سٹوڑی ہے وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کوئی ایسی ہسٹری کوئی ایسی مسٹری آپ جو سننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس پر آرجی اکاش اور آرجی تلہ جو ہے وہ اپنا تفسرہ دیں اور ہم اس پر گفتگو کریں تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اچھا جی جہاں ہم موسم کی بات کرتے ہیں آرجی اکاش ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے دل کا موسم کیسا ہے آپ کی شہر کا موسم کیسا ہے تو شہر کراچی کا موسم بہت ہی خوبصورت ہو گیا ہے اور یقینا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے موسم کو بھی خوبصورت کرے ہمارے دلوں کو بھی آباد کرے اور کراچی کے موسم کو جہاں بارش بڑی ہے موسم خشکوار ہو رہا ہے تو یہ بائی سے رحمت ہو بائی سے زحمت ہمارے لئے نہ بنے تمام جو لوگ مشکلات میں آپ کو فسے ہوئے دکھیں ان کی ضرور مدد کریں ضرور ان کی مدد کے لئے آگے بڑھیں اور میرے خالصے آرجی اکاش میں آج آپ سے فرمائش کرنے لگا ہوں کہ ہم اپنے شو کا جو پہلہ گانا ہے وہ پھر آپ کے آواز میں سنیں اور موسم اتنا خوبصورت ہے آپ نے بتایا آپ کے بھی دل کا موسم جو ہے وہ گارڈن گارڈن ہوا رکھا ہے تو پھر کچھ نہ دیں آج ہمارے لسپے جی تو آپ نے جیسے فرمائش کی اور ہمارے سامین کے لئے بھی تو تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ میں گنگنہ ہوں کیونکہ گانا تو مجھے ایسے نہیں آتا کیونکہ کبھی میں نے اس طریقے سے گایا بھی نہیں ہے اور کبھی رہا نہیں ہے اس طرح سے شوک لیکن موسک سننے کی وجہ سے تھوڑا بہت گنگنہ دیتا ہوں میں آپ کی فرمائش پوری کر لیتا ہے بہت شکری آپ کا جی تو اوکے سامین دیکھ لیتے ہیں بھئی کہ میں کیا کر سکتا ہوں آج موسم رنگیلے سوہانے جی یا نہیں مانے جی یا نہیں مانے آج موسم رنگیلے سوہانے جی یا نہیں مانے جی یا نہیں مانے بہترین لسنرز اسی کے ساتھ جاتے ہیں ہم اپنے پہلے میزیکل بریک کے بعد اس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے مزید ڈھیڑ ساری باتیں کریں گے کہیں مجھائیے سنتے رہیے نئی جیباب ویب ریڈیو پر میں ہوں آپ کا دوست آرجے محمد طلح اور میرے ساتھ جو تلاش کے اندر موجود ہیں آرجے آکاش ہم آگئے ہیں واپس اور آپ سن رہے ہیں شو تلاش بیک پر جانے سے پہلے ہم لوگ موسم کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور موسم جیسا کہ ہمارا کراچی کا بہت خوبصورت ہوئے آج کل اور بہت پیارا موسم ہو رہا ہے تو اسی حوالے سے آرجے تلا بھائی جب وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اپنے سمپل اپنا نام لکھنا ہے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے میسیج لکھنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے تو شامل ہو جائے ہمارے ساتھ اپنا فیڈ بیک دیجئے کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تو اب جلتے ہیں ہم اپنے شو کے دوسرے حصے کی طرف تو تلا بھائی بھی بالکل آرجہ کاش اور آج کی سٹوڑی خاصی یونیک اور خاصی مختلفی ہے میں نے جب اس بارے میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی آکاش آج بھی اس دور میں دوہزار چوبیس کے اس دور میں جب ہمیں لگتا ہے ہم یہ مانتے ہیں اور خاصا حقیقت پر مبنی بھی یہ بات ہے کہ ہم دنیا کے ہر کونے میں جا سکتے ہیں دنیا کے ہر انسان سے شاید ہمارا رابطہ ہو سکتا ہے لیکن اس دنیا میں اس وقت بھی ایسی کچھ مقامات ہیں جہاں پر انسان رہتے تو ہیں لیکن انسانوں سے رابطہ نہیں ہے میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں میں چاند کی نہیں بات کر رہا کہ چاند یا سورج یا مریش کی بات کر رہا ہوں ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں اس دنیا میں اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں اتنے سارے برعظم ہیں لیکن خاص میں بات کروں برعظم ایشیا جس میں انڈیا کے آس پاس انڈیا بنگلہ دیش ہم آرے آس پاس کا ایسا علاقہ ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر انسان رہتے ہیں اور ان سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کر سکا نہ وہ لوگوں رابطہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہم اسے رابطہ کر پاتے ہیں ایسی جگہ موجود ہے بلکل خاصی انٹرسٹنگ بات ہے اور میں نے بھی اس بارے میں جب پڑھا تو میں حیران ہو گیا اچھا اس بارے میں ایک مطلب خاصی چھوٹی چھوٹی اسٹوریز اس حوالے سے موجود ہیں کیا موجود ہیں اسٹوریز کی ان لوگوں نے مطلب جو ہمارے دورے جدید کے لوگ ہیں ان لوگوں نے اس دور کے لوگ یعنی وہ جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں انڈومنڈ آئیلینڈ جو ہے وہ غالبا اگر میں نام اس کا غلط نہ لے رہا ہوں یہ وہ جگہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے آخری کوشش تھی جب کسی انسان نے انفرادی طور پر ایک انسان نے جا کر جو ہے اس آئیلینڈ کے لوگوں سے بات کرنے کی اور وہاں پہ کمنکیٹ کرنے کی کوشش کی آج اس جگہ کے معاملہ یہ ہے کچھ کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اچھا یہ نا انڈیا کی تیریٹری میں آتا ہے انڈیا اس کو اپنا حصہ مانتا ہے لیکن یقین معنی ہے انڈیا کے اپنے جو لوگ ہیں نا انڈیا میں ویسے آپ دیکھتے ہیں خاصی مختلف مختلف زبانیں ہیں اس جگہ کے بارے میں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم اس بارے میں کہا جانے جب انسانیت کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ افریقہ سے جو ہے وہ انسان نکلے اور پھر پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئے تو ان کا کہنا ہے کہ افریقہ جب انسان نکلے تو وہ یہاں انڈیا میں بھی آ کر بسے لیکن کچھ ایسا تھا جو بالکل زمین پر رہتے تھے ان کے بارے میں تو یہ مانا جا سکتے کہ وہ آپس میں ایک دوسری سے کمینکیٹ کرتے تھے لیکن زمینی رابطہ کیونکہ کائن پر آسانی سے گزر بسر ہوتا تھا لیکن جو لوگ اس طرح کے آئیلینڈ پر رہا کرتے ہیں ان لوگ کے لئے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ وہاں پر پہنچ نہیں پاتے نہ ان سے کمینکیٹ اگر پاتے آج لوگ کے بارے میں بھی یہ ہے یہ خود کمینکیٹ نہیں کرنا چاہتی یہ خود نہیں چاہتے کہ آج ہماری دنیا کے ساتھ آکھر ملے بارے میں دو بنیادی معلومات ہیں ان کے مطابق تقریباً پانچ سو بہتر آئیلینڈ کا جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے جزیروں کا جو ہے ایک پورا سلسلہ ہے جس میں سے 38 پر جو ہیں وہ لوگ رہتے ہیں باقی پانچ سو بہتر میں سے سارے جو آئیلینڈ ہیں وہ بیابان ہیں یا پھر وہاں پہ انسان نہیں رہتا اگر رہتے بھی ہیں تو کسی نے جا کے چیک نہیں کیا کسی نے جا کے کوشش نہیں کی کہ وہاں پہ آبادی شروع کرے یا وہاں جا کے رہنا شروع کرے یہ جو بھی معاملات سہمی اس میں سے بھی 38 میسی بھی صرف 12 آئیلینڈ اس طرح ہیں جن پر قبضہ کیا اور اس طرح کے تو اس وقت کے لوگوں کا یہ ماننا کہ وہاں پر ان آئیلینڈ پر جو لوگ رہتے ہیں وہ آدم خورد لوگ ہیں جو انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں یہ ایک پوشن ہے جیسے ہمارا شو ہے تو اس بارے میں ہمارے لسنرز ہمیں بتا رہوں گے کہ کیا ان کا ماننا ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو انسانی گوش کھاتے ہیں جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں جب انسان اپنی درندگی پر آتا ہے تو جانور سے بھی بتر ہو جاتا ہے لیکن اس آئیلینڈ کے بارے میں بقاعدہ طور پر اچھا وہ ان کے پاس اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے تیر کمان نکال لیتے ہیں اور اپنی برچیاں نکال لیتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور کسی کو بھی اس آئیلینڈ پر اترنے نہیں دیتے نہ کمینیکیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کی زبان بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی مجھ اس بارے میں بتاؤ جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ 2018 میں آخری کوشش کی گئی جان نامی ایک شخص جو مذہبی طور پر کرسٹین مذہب کو فالو کرتا ہے اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تبلیغ پر لوگ نکلتے ہیں گروپ کی صورت میں نکلا جاتا ہے اور لوگ دور دراز کے علاقوں میں جا کر سفر کرتے ہیں وہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعویت یہ جو جون صاحب ہیں یہ ایک مچھے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں ایک کشتی والے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اس آئرلینڈ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا تھوڑی دور ہی آئرلینڈ کے یہ مچھے کو بولتے آپ یہ پر رکھو میں اکیلا کوشش کروں جانے کی اور کچھ سامان ان کے پاس ہوتا ہے ایک فوٹ بول ہوتی ہے ایک چھوٹی کشتی ہوتی جس پر ایک بندہ سفر کر سکتا ہے تو ایک سامان ہوتا ہے بائبل کتاب ہوتی ہے کچھ مچھلیاں ان کے پاس ہوتی ہیں کہ فتن جو میں اس آئرلینڈ کے لوگوں کو دوں ہوتی ہیں اور یہ ایک اکیلے بندے کی انفرادی کشتی سوار ہوتے ہیں آئرلینڈ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر بات کیوں کیونکہ اس جگہ کے جو لوگ ہیں وہ بلکل مشتہل ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی بندے کو اس آئرلینڈ پر اترنے کی موقع بھی نہیں دیتے صحیح وہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے کوشش کرتے گے وہاں کے لوگوں سے کمیونگیٹ کرنے کوشش کروں ان سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بلکل بات کرنے کو راضی نہیں ہوتے وہ کیر جو کمان میں لگا اس طرح کے ہیں وہ لوگ اس طرح کے حرکتے کرتے ہیں کہ اس آئلینڈ پر کیا ہے جو ان صاحب دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ میں دوبارہ جاؤں اس آئلینڈ پر اور جا کے وہاں کمیونگیٹ کروں اور بات کرنے کی کوشش کروں اس آئلینڈ پر لوگ اپنا مذہب ہیلانے کی کوشش کروں لیکن ان پر دوبارہ سے حملہ کیا جاتا ہے اور ان کی خوش قسمتی یہ ہوتی ہے جو جو چلایا ہوا تیر ہوتا ہے وہ ان کو نہیں لگتا ان کے ہاتھ میں جو بائبل کی کتاب ہوتی ہے اس پر آکر تیر لگتا ہے اور ان کی جان بچ جاتی ہے اب سنگل پرسن والی کشتی ہوتی ہے وہ بھی چھین لی جاتی ہے اور یہ بچارے سویونگ کرتے ہوئے جیسے تیسے اپنی کشتی پر پہنچتے ہیں اور وہاں اپنی ڈائری پہ دوبارہ سے لکھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے نام پیغام لکھتے ہیں کہ یہاں کے جو بلیم نہ کیا جائے یہ لوگ میرے جو ہے وہ قاتل نہیں ہوں گے میں اپنی مرضی سے یہ سب کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد یہ بتاتا ہے جب تیسری مرتبہ جون صاحب جاتے ہیں اس آئلنن کی طرف تو وہ پھر واپس نہیں آفاتے اور وہاں کے جو شخص کی بلی دی رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے کپڑوں سے پہچانا کہ جون ہی تھا جس کو انہوں نے مار دیا تھا اور اس پہلی چڑھا جاتے اس طرح کے مطلب درندہ صفت لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور انڈیا کی گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے کہ اس سارے جو ہے وہ لوگ بہت سارے جہاز جب میں بات کریں کہ اس انڈیا کمپنی جو ہے وہ وہ پہنچتی ہے اور اس آئیلینڈ کی قریب سے گزردری ہوتی تو وہ دیکھتے انسان وہاں پر رہتے ہیں اس طرح سے اس آئیلینڈ کی حسٹری جو ہے وہ وجود میں آئی اس کے بعد مزید جو ہے وہ 1867 کے اندر انڈین مرچن جو شپ کی وہ حادثے کا شکار ہوتی ہے اور وہاں پر سو افراد تقریباً اس جہاز کے اندر رہتے ہیں سفر کرتے ہیں اور وہ لوگ بڑی مشکلوں سے جو اپنی جان بچاتے ہیں کیونکہ یہ آئیلینڈ کے جو لوگ ہیں وہ ان پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ان دنیا سے الگ ہم نے رکھا وہ لوگ خود اس دنیا سے الگ رہنا چاہتے ہیں مزید اگر بات کریں تو ایک برطانوی آفیسر ہوتا آرمی ہیں اور ان سے خاصے آئیلینڈ پر جو ہے وہ کمیونکیٹ کیا سکا ہے لوگوں سے رابطہ بھی کیا وہاں پر آئیلینڈ ایسے جہاں پر ٹیوریز بھی جایا کرتے ہیں تو اس آفیسر تھا اس نے کیا کیا کہ کچھ دوسرے آئیلینڈ سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا اور کوشش کی کہ اس آئیلینڈ پر جا کر کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن نہیں وہاں کے لوگ رابطہ کرنے بلکل چاہتے ہی نہیں اچھا اس بندے نے تجربے کے طور پر کیا کیا کہ وہاں سے دیکھا کہ ایک گوڑھے آدمی اور عورت کو اٹھایا اور وہاں معلوم ہوں گی لیکن صحیح جیسے آپ دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں ہم نے پچھلی شوک اندر بات کی مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے جس طریقے سے مچھلی کو پانی کے باہر نکالتے ہیں ہم تو مچھلی جو ہے وہ رہ نہیں پاتی مر جاتی بہت سارے ایسے پرندے بہت ساری ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جو اپنے ایک انوارمنٹ میں رہتی ہیں اور ان کو جب اس جگہ سے دور کر دیا جائے تو وہ سروائیو نہیں کر پاتی وہ مر جاتی ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے اور وہ مر گئے پھر اس برطانجوی آفیسر نے ان بچوں جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدیم زمانے پہ رہتے ہیں وہ اگانا بھی نہیں جانتے وہ صرف ان کی زندگی کیسے گزر بسر ہوتی ہے وہ درخت پر لگنے والے پھل ہیں وہ کھاتے ہیں یا پھر ہنٹنگ کرتے ہیں شکار کر کے خاتے ہیں یا پھر سمندر سے مجھل کر کے خاتے لیکن اس بات کے بارے یعنی بلکل ستون ایج کے زمانے میں رہ ہاتھ پر اپنی کمروں پر اور سر پر بانتے ہیں اور ہر بار تیر اور کمان ان کے پاس ہوتا ہے اس طرح کے رہنے والے لوگ بہرحال انڈین گورنمنٹ کی طرف سے جیسے ہم اگر بات کریں تو پاکستان میں بھی اس طرح ہوگا کچھ ایسے لوگ جس طرح ہمارے سبجیکٹ سے ہوتے ہیں ان کے اندر ہم پڑھائی کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرانے قدیم لوگوں پر پرانی ثقافت کے اوپر تحقیق کرتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں مختلف زبانیں سیکھتے ہیں اسی طریقے سے انڈیا کے جو ہے وہ انڈیا انڈیا گورنمنٹ کے جانب سے ایک ٹیم بناتے ہیں بیس افراد کی کیونکہ خاصے پہلے کے جو ایکسپیرینس اچھے نہیں رہے ہوتے جب بھی ان سے کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور بلکل اچھا ریسپونس نہیں کرتے ہیں تو بیس لوگوں کی ایک ٹیم بناتے ہیں جس ان کے پاس سائنس دان بھی ہیں ان کے جانب سے اسی طرح کا ریسپونس آ رہا ہوتا ہے اور نہیں آگے سے کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں کے لوگ کے بارے میں یہ چیز انڈین گورنمنٹ نے بھی دیکلیر کر دیا ہے کہ یہ خود ہم سے رابطہ کرنا نہیں چاہ رہے بیچ میں ایک ایک اچھا ہوا کہ 1990 کے دور خواتین گئی ہوں ان کے ساتھ نہیں گئی ہوں یہاں کے لوگ بلکل کمیونکیٹ کرنا نہیں چاہتے اس کی کوئی وجہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں نہیں کرنا آج کے دور میں ہم ان کے لئے عجوبہ اور وہ ہمارے لئے عجوبہ تو یہ اس دنیا کا اور ایشیا کا میسٹری ریس لوگ ہیں ایشیا لوگوں میں سے افریقہ کے یقینا ایسے کچھ ہوں گے شاید مقامات جہاں پر افریقی لوگ ایسے ہوں گے جن سے بلکل رابطہ نہیں ہو سکتا ہوگا یہ ایشیا لوگ ہیں یہ جہاں پر یہ ہی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کی جو مطلب اس وقت جو گراف ہے اس میں یہ لوگ جو آپ کے ہیں جن سے اس طریقے سے رابطہ نہیں ہو سکا کیونکہ جس طریقے سے اگر ہم ایفریکا میں دیکھیں تو جو ایفریکا میں لوگ ہیں بھی جن سے رابطہ نہیں ہوا تو اس طریقے سے سامنے نہیں ہے جن جن لوگ تو کافی ٹائم سے آج سے بھی نہیں تو یہ بہت زیادہ مطلب ٹرائپ ہے تو اسی کے ساتھ ہم لوگ سامنے بریک پر چلتے ہیں تو امید ہے کہ آپ شو انجوائے کر رہے ہوں گے بنے رہی ہمارے ساتھ سٹے ٹون وی ساتھ رہے رہے موی ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ سن رہے ہیں شو تلاش میں ہوں آپ کا دوست آرجے محمد اللہ اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست اور پیارے سے حوث آرد آکاش ہم اپنے نیکس سیگمنٹ کی جانب چلیں گے اور آج دیکھیں آر جے آکاش پہلی کی طرف چلتے تو سامین اگلی جو آپ کی جو کل کی پہلی جو میں پچھلے شو میں پوچھی تھی اس کے آنسرز ہم بعد میں راؤنس کرتے ہیں تو پہلے آج آپ کو انتظار کی ذہمت نہیں ہی دیتے اور ہم اپنی پہلی کی طرف چلتے ہیں تو وہ کونسی چیز ہے کہ جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے کیا سوال پوچھا آپ نے وہ کونسی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے سرنج مطلب دھونے سے گندی ہو رہی ہے دھونے سے گندی ہو رہی ہے باقی چیز ہیں مجھے ایک ایک چیز ایک آپ کو نا پرسنل پر بتاؤں گا میں ابھی یہاں پر سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا کیا بتا کہ میرا انسر ٹھیک بھی ہو اور پھر میرا انسر ٹھیک ہے اچھا آر جا کچھ کوئی رکھے نا کوئی توفہ کوئی انعام تو رکھیں اگر میں آپ کو کوئی صحیح انسر بتاؤں کسی پہلی کا تو میرے لیے جو ہے وہ کیا انعام کیا توفہ کا انتظام ہے آپ کے پاس آپ کے لیے انشاءاللہ جو وہ کھانے کا انتظام کریں جہاں چاہیں آپ یہ تو زبردوس ہو گیا مطلب آر جا کاش سے ٹریٹ لینے کا موقع ملے گا تو پھر میں یہاں پر بتاؤں آنسر یا آپ کو پرسنل پر بتاؤں نہیں نہیں آپ مجھے وہ آنسر آپ پرسنل مرید ہیں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کیونکہ یہ کافی جو ایک سرین چیز ہے اور ایک مطلب ایسی ہمارے سامعین ویسے تو بہت ذہین ہیں کئیوں کے ذہن میں آگئی ہوگی چیز لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارے سامعین تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز کے اوپر غور کر لیں اچھا بلکل نا آج کی پہلی آپ نے بلکل ایسی آہ بتائی ہے جیسے کہ ہم نے بات کی نا یہ نوڈ سینٹرل کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتائی کہ دنیا سے بلکل ہی علاقہ ہٹ کر ہیں آپ نے پہلی بھی آج کی بلکل ایسی بتائی ہے دنیا سے ہٹ کر وہ کون سی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے ہم پہلی کی جو ہے وہ سمجھے کہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کی شان ہی ہے یہ کہ پہلی مشکل ہو تھوڑا سا تاکہ ہمارے سامعین کو بھی اور ہمیں بھی جو ہے تھوڑا دماغ چلانے کا موقع ملے بلکل بلکل ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے لیسنرز کو جو ہے وہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں اور ہم جاتے ہیں ایک میوزیکل بریک کی طرف اور بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر مزید آپ لوگ کے جو ہے وہ کومنٹ شامل کریں گے اور مزید اپنے شو کو آگے بڑھائیں گے تو لیسنرز کہیں مجھائیے سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو میں ہوں آپ کے دوست آرج محمد طلحہ ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے ساتھ آرج آکاش موجود ہیں جنہوں نے ایک پہلی آپ کو بتائی اور بڑی ہی انٹرسٹنگ پہلی بتائی ہے آپ کس طریقے سے اس کا جواب جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر ہے 033 086 00072 بہ آسانی آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں واتس اپ پر میسج کیجئے گا وائس میسج آپ کر سکتے ہیں اپنا پیارا سنام بتائیں اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ ہمارا شو آپ کو کیسا لگتا ہے اور آرجی آکاش کی پہلیاں آپ لوگ کو کتنا جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں تو کہیں مجھ جائیں بریک سے واپس آتے ہیں مزید اپنے شو کو آگے بڑھا دیں ویلکم بیک تو سامعین ہم آ چکے ہیں بریک سے واپس اور آپ سن رہے ہیں شو تلاش اور ہمارا پہلی جو وہ پورا ہو چکا ہے جس میں ایک پہلی میں نے آج سے پوچھی ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر غور کر رہے ہوں گے اور ہمارے شو کو انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے دوست اور اس شو کے ہوسٹ آرجے تلہ بھائی تو تلہ بھائی آرجا کاش آپ نے تو میرا نام ہی جو ہے نا وہ آرجے تلہ بھائی رکھ دیا بھائی میرا نام صرف تلہ ہے آپ آرجے تلہ بول سکتے ہیں بھائی کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے آرجا کاش یہ آپ میرے لئے تو لپسان کی بات کر رہے ہیں آپ تو سب میرے مجھے بھائی بولنا شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہمارا شو جو ہے وہ سن رہی ہیں پسند کر رہی ہیں ان کو پہلیوں والا جو سیگمنٹ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے اور انہوں نے آنسر دیا ہے اس کا پیاس جو ہمیں پیاس لگتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کومنٹ موجود ہے نگھت مہا پارا کا اور انہوں نے ہمارا شو سنا پسند کیا ان کو اچھا لگا شو اور بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ دونوں نے ہمارا شو سنا پسند کیا مزید بھی سنتے رہیے اور اس پہلی کا آنسر ضرور دیجئے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور آنسر اس پی کیجئے گا اور جا کاش آپ کے پاس کومنٹ موجود ہیں تو وہ بھی مزید شامل کیجئے گا تو بہت شکریہ کہ آپ نے جو وہ ہماری آنسر کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں آپ نے فیڈ بیک کا احساس کر رہے ہیں اور ہماری پہلیوں کے اوپر غور کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا دماغ جو وہ بہت تیز ہے ہماری سامین ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور اس پہلی کا آنسر بھی جو وہ آہ آپ نے جو وہ بلکل صحیح دیا ہے جو سوا میڈم نے جو کومنٹ کیا تھا تو وہ انہوں نے بلکل صحیح جو وہ آنسر دیا ہے جی ہاں بلکل ہے صحیح ہے جو پانی پینے سے مر جاتی تو وہ ہے پیاس بلکل صحیح مبارک و سوا آپ نے آنسر بلکل ٹھیک دیا ہے تو سامین ہمارا شو کا وقت بھی اسی کے ساتھ جو وہ اپنے اختتام کی طرف زیادہ ہے تو امید ہے کہ آپ نے شو کو انجوائے کیا ہوگا تو لاس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں آج کے جو موسم چل رہا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں جو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے پاہر نہ نکلیں اور آپ اپنا جو خیال رکھیں اور حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کریں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اپنا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ ان کا خیال رکھیں اور سلامت رہیے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ آرجہ کاش آپ کبھی کہ آپ نے ہمارے لسنرز کے لیے وقت نکالا میرے لیے وقت نکالا کہ آپ میرے ساتھ مل کر شو کر رہے ہیں اور ہمارے لسنرز کے لیے اتنے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت جو ہے اور انٹرسنگ سے سوال لے کر آ رہے ہیں تو لسنرز آپ لوگوں نے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے ہمارے فیس بک پیج پر جانا ہے ہمیں کومنٹ کرنا ہے ہمارے فیس بک پیج ہے نئی صبح انسیٹیوٹ اور آپ نے جا کے پیج وزٹ کرنا ہے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے ہمارا واتس اپ نمبر ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گے اور اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیں گے موسم جاہے جیسا بھی ہو آپ نے اپنے اپنوں کو خیال رکھنا ہے اور اپنا بھی بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ ہمارا شو سنتے ہیں اور ہم دونوں کو آپ کی خاصی فکر ہے تو اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ